تو جناب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں آبدہ اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے آبدہ سلیم ویلوگز چینل پر جو میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جن کو اگر میری ویڈیو پسند آجائے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو آج میں آ چکی ہوں آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں لے کے رمضان میں آپ کے لئے بہت سی چیزیں جو اس وقت بنانا بہت مشکل ہو جاتی ہیں وہ سب چیزیں میں آج آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں ٹیماٹر جو کہ دو کیجی ان کو میں نے ایسی کٹ کر لیا اس کو ڈالیں گے جگ میں اور اس کو کریں گے گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے اور پھر جیسے جیسے بنتا جائے گا میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور یہ آپ کے لئے بہت مفید ہونے والی ہے بہت آسانی ہونے والی ہے آپ کے لئے تو چیلنج کرتے ہیں سٹارٹ ٹیماٹر ڈال دیں گے یہاں پہ جگ میں تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کا بنا لیں گے مزدار سا پیسٹ تو جی یہ دیکھیں ہمارا ٹیماٹر کا پیسٹ بن چکا ہے اس کو ہم ڈالیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے یہاں پہ پتیلہ رکھا ہے اس کو پر ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ جالی اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ اس کے چھلکے اور بیج وغیرہ اس کے اندر نہ جائیں تو جنب یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے تماتروں کا رس نکال لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہمارے بچگے ہیں بیج اور چھلکے ان کو بھی ضائع نہیں کرنا یہ آپ کا بہت اچھا سکراب بن سکتا ہے آپ اس کو ہاتھوں پاؤں اور موں پہ لگا سکتے ہیں اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی جلد ایسے چمکنے لگ جائے گی ان کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنا آپ نے یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھا سکراب ہے اس میں آپ چینی بھی مکس کر سکتے ہیں چینی مکس کر کے سکراب بنا کے آپ لوگ لگائیں جو سردیوں کی میل کچھ ایل جو ہاتھوں پاؤں پہ ہمارے سردیوں میں میل اور کالے ہو جاتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے وہ سب کچھ جو ہے نا وہ صاف سترہ ہو جائے گا تو یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں اب اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک یہ اس کا پانے خوشک نہیں ہو جاتا پھر اس کو ہم جمع لیں گے فریزر میں اور یہ ہو جائے گی ہمارے لئے بے فکری کافی دنوں کے لئے آپ اس کو دو مہینے فریزر کر سکتے ہو اور یہ آسانی ہو جائے گی سالن میں جیسے آپ نے سالن بنانا ہے تو ایک کیوب نکالیں اور اس کو ڈالیں سالن میں اور جب یہ خاص گرمیوں میں بنا کے رکھ لیں گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے ٹماٹر جب بہت زیادہ گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں فریزر میں بے شک فریزر میں پڑے ہوتے ہیں پھر بھی وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کا یہی حل ہے کہ اس طرح سے بنا کے تھوڑی سی محنت کر لیں اور بنا کے رکھ دیں آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی تو جنب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ٹماٹر کا پیسٹ ریڈی ہو گیا جتنا آپ کو چاہیے بڑے یہ دیکھیں اتنا چاہیے تو اتنی اتنی بڑے سانچوں میں کر لیں اس سے چھوٹا چاہیے اس میں کر لیں یہ دیکھیں جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ اس کو فریزر کر سکتے ہیں یہ ایک ہماری ہو گئی اچھی سی ریسپی تیار اب ہم بنائیں گے املی کا املی کی چٹنی تو جناب نیکس جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میں نے املی چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگوکے رکھ دی تھی آپ لوگ جتنا ٹائم ہو رات کو بھی آپ لوگ بھگوکے رکھ سکتے ہو کام ٹائم ہو تو پانی گرم کر کے اس کے اندر بھگو دیں تو پھر وہ آپ اس کو تھوڑے زیادہ دیر کے لئے نہیں رکھنا پڑے گا فوراں سے جی گھول جائے گی لیکن اس کو ساف کرنا ضروری ہے اس کے اوپر مٹی وغیرہ ہوتی اس کو پہلے تھوڑا سا دھول لینا ضروری ہے تو جناب اس کو بھگوکے رکھیں آپ اس کی گھٹھیاں کر لیتے ہیں علیدہ ساف سترے دھولے ہوئی ہاتھوں کے ساتھ اور اس کا پلپ نکال لیتے ہیں اور پھر آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری املی کی چٹریں کیسے بنے گی تو جناب یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے پلپ نکال لیا املی کا اور جو اس میں رہ گیا ابھی بھی اس میں کافی ہے اس میں پانی ڈال کے وہ بھی نکال لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ کار دیتے ہیں اپنا چولہ آن اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو جناب اس میں بابل زانہ شروع ہو گئے ہیں اس میں اُبال آنے شروع ہو گئے ہیں تو اب اس میں ڈال لیں گے ہم مثالیں تو سب سے پہلے اس میں جائے گی جناب دڑا مرچ یہ بہت سپائسی ہے اس لیے میں نے کام ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی جائے گا اس میں زیرہ بھنا اور گٹا ہوا پھر اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہاں پہ میں نے لیے گھوڑ جس کو میں نے بلکل باریک سا کوٹ لیا ہے آپ یہاں پہ چینی بھی لے سکتے ہیں اور شکر بھی لے سکتے ہیں اور اس میں جائے گا نمک تھوڑا سا اور اجوائن اس کو کریں گے ایکشل سا میکس اور اس کو ہونے دیں گے ہم گاڑا اور یہ ہماری مزیدار سی املی کی چٹنی ہو گئی ہے ریڈی تو جناب یہ ہو گئی ہے ہماری ریڈی املی کی چٹنی ہماری بہت مزیدار شاندار ریسپی ہو گئی ہے تیار اس کو تار لیتے ہیں تھندک کر لیتے ہیں اور سیف کر لیتے ہیں رمضان کے لیے آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی املی کی چٹنی کیسی بنی تو جناب یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی املی کی چٹنی ہو گئی ہے ریڈی ایک پورا ماں اس کو آپ کھا سکتے ہیں اس کو بنا کے رکھ لیں رمضان میں آپ پکوڑے سموسے کچوریاں اور چاٹ کے اوپر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور ساف ستری ہماری املی کی چٹنی گھار میں بان کے ریڈی ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی